مجھے یہ بتائیں کہ کیا کبھی کسی نے بریلوی کریانہ سٹور، اہل حدیث ہوتل، دیوبندی دباخانہ یا شیعہ شاپنگ سینٹر دیکھا ہے اپنے مسلک کے نام پر کوئی اپنے کاروبار کا نام نہیں رکھتا کیونکہ اس سے پتا ہوتا ہے کہ دوسرے مسلک یا فرقے کے گاہک نہیں آئیں گے اس سے کاروبار کا نقصان ہوگا لیکن ان ناموں سے دین کا جو نقصان ہو رہا ہے اس کی کسی کو پرواہ نہیں اس سے امت کا، ادھاد کا، بھائی چارے کا، یکجیتی کا، اخوت کا جو ستیہ ناس ہو رہا ہے اس کی کسی کو پرواہ نہیں تو قرآن تو کہتا ہے کہ ہم نے تمہارا نام مسلم رکھا تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ہم نے اپنے فرقوں کے ناموں پر اپنی مسجدوں کے نام رکھے ہیں تو اس کا کیا جواز ہے میرا علم تو یہ کہتا ہے کہ سترہ سو تین سے پہلے عبدالوحاب نجدی رحمت اللہ علیہ، اٹھارہ سو چھپن سے پہلے امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ اور اٹھارہ سو چھپن سے پہلے